ہائی فرنڈز میں پروندر خالی فرنڈز آج کی ہماری گیم نیلے شتاپ سے جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے جس گیم کے اوپر مجھ سے ویڈیو بنانے کے لئے کہا ہے وہ چس ڈاٹ کوم کے ایک ایونٹ مارک ڈبلن کا مقابلہ ویٹیلی برناڈسکی سے تھا تو میں شروع کرتا ہوں یہاں دی فور کے ساتھ مارک نے شروع کیا ویٹالی نے یہاں نائٹ ایف سکس کھیلا یہاں تک پوزیشن بلکل ایکول ہے وائٹ نے یہاں اپنے بشپ کو ای ٹو سکوئر پر پلیس کیا then ہوا سی فائیو کیسل یہاں کہیں جا کر مارک نے کیا سی ٹیکس دی فور بشپ ٹیکس دی فور بشپ آیا بی سیون سکوئر پر then رکھ ای ون رکھ سی ایٹ بشپ آیا ایف ون سکوئر پر فراؤ وائٹ سائیڈ بشپ کا ایف ون سکوئر پر جانا that's okay I think یہاں وائٹ کی انٹینشن ضرور اس ای پون کو آگے پوش کرنے کی رہی ہوگی رکی ایٹ یہاں بلیک نے کیا then رکھ آیا سی ون سکوئر پر دونوں خیالیو کے رکھ سینٹرلائز ہو چکے ہیں نائٹ ای فائیو کوئن گئی بی ثری سکوئر پر all stages set I don't think so okay ایچ فائیو یہاں بلیک نے کیا یہاں اس پوائنٹ پر میرے خیال سے وائٹ بلیک دونوں کی گیم ایکوال ہی ہے اور اگر وائٹ اپنے رکھ کو سینٹرلائز کرتا ہے تو بھی یہ بھی ایکوالائزر کی طرف ہی رہے گی کسی کو کوئی خاص بینفیٹ ہوگا نہیں الٹا یہاں وائٹ تھریٹ دے رہا ہوگا اس نائٹ کو لینے کی جو کی ہو سکتا ہے لیکن وائٹ نے جب نائٹ کو ایچ ون سکوئر پر پلیس کیا تو اس نائٹ کے ایچ ون سکوئر پر جانے سے وائٹ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ بہت کچھ سالو ہو رہا ہے یہاں سے نائٹ کہاں امپروو کرے گا I don't think بہت اچھے سکوئر سے اس نائٹ کے لیے ہوں گے لیکن بلیک کو یہاں سے پتہ نہیں کس طرح سے ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج دیکھا انہوں نے یہاں کیا اپنا نائٹ سیکریفائیس نائٹ ٹیکس ایف تھری چیک آخر یہ نائٹ سیکریفائیس آیا کیا ہے سٹیٹ فوروڈ اگر میں بات کروں وائٹ کی گیم میں بشپ انڈیفینڈڈ ہے لیکن ابھی ڈیریکٹلی کوئی اٹیک بن نہیں رہا ہے اس بشپ پر جی ٹیکس ایف تھری ہوا ایک پون کے بدلے میں نائٹ جا چکا ہے نائٹ ٹیکس ایفور دوسرا نائٹ سیکریفائیس آیا ہے اور ویسے بشپ ایکشنز کی کوشش ہوگی یا بشپ کو لینے کی بات ہوگی یہاں اس پوائنٹ پر اگر بشپ ٹیکس جی سیون کیا جائے تو کوئن جی فائیو چیک ہوگا بشپ بیچ میں لگ بھی گیا دین کوئن سی فائیو چیک ہوگا دوسرے انگل سے چیک یا میں کہوں گا چیک میٹنگ تھریٹ ہے اس سے بچنے کے لئے نائٹ کو ہی بیچ میں لگانا پڑے گا کوئن ٹیکس ایف ٹو چیک ہوگا کنگ ایچ ون سکوئر پر جائے گا دین نائٹ جی تھری چیک ایچ ٹیکس جی تھری دین روک ٹیکس ای ون روک ٹیکس ای ون کوئن ٹیکس ای ون ویڈ چیک کنگ جب ایچ ٹو سکوئر پر جائے گا تو اس کے بعد یہاں بلیک اپنے اس ایچ ون کو پوش کر کے پھر دوبارہ سیریس پرابلمز کرے گا وائٹ کی گیم میں لیکن یہ ایک آپشن ہے دوسری آپشن کیا ہے وائٹ کو شاید میرے حساب سے کوئن کو ڈی ون سکوئر پر لے جانے کے بارے میں سیریس لی سوچنے چاہیئی تھا کیونکہ یہاں سے جیدے جیدے چیک آئے گی اس چیک کا ڈیفینس بیشپ سے ہو جائے گا اور اس کے بعد نائٹ کو کہیں بچائے جا سکتا ہے لیکن روک ٹیکس ای فور کا تو تو مطلب گیم خراب کرنے والی بات ہے کوئن سے چیک آگئی نائٹ سے ڈیفینس یا بیشپ سے ڈیفینس ہو بھی گیا دین بیشپ ٹیکس ای فور تو گیم واپس ایکلائزیر کی طرف چلے گائے گی لیکن جب یہاں مارک نے ایف ٹیکس ای فور کیا تو پرابلمز بہت زیادہ بڑھ لی کیوں بیشپ ٹیکس ای فور وید ای چیک ہوا نائٹ بیچ میں لگا نو ایشو کوئن سیدھا پہنچی ایچ فور سکوئر پر آپ کہیں گے جی فائیب سکوئر پر چیک کیوں نہیں دی عویس ہے صرف اسی لیے نہیں دی روک سی ٹو نائٹ پر ڈیفینس کر لیا ہے روک ٹیکس سی ٹری بی ٹیکس سی ٹری بیشپ پر ایٹیک بنائے فرنس یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کی طرف سے لگاتا سیکریفائسز آ رہے ہیں کنٹینیوزلی لیکن اب ہوا بیشپ بیچ میں لگ گیا ہے روک ٹیکس ای فور اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر بیشپ کی ڈیگرنل بہت ڈیڈلی ہے جو چیک میٹنگ تھریٹس کر رہی ہے تو کنگ کو پہلے موو کیا گیا ایف ون سکوئر پر اور کیا یہاں روک سے ڈیریکٹلی چیک دی جائے لگتا تو یہی ہے لیکن اتنا میٹیرل لاؤز یہاں بلیک کا ہو چکا ہے اگر وائٹ کو کوئی بھی موقع ملا تو بلیک واپسی نہیں کر پائے گا تو فائنل پیس جو یہاں سیکریفائس کیا جا سکتا تھا وہی یہاں پر ویٹیلی نے کیا انہوں نے یہاں کوئن ٹیکس جی ٹو چیک کیا کینگ ٹیکس جی ٹو ہونے کے بعد ہوا روک ٹیکس ای ون اور وہ بھی ایک ڈسکاورڈ چیک کے ساتھ نائٹ یہاں بیچ میں لگا نو ایشو بیشپ ٹیکس ای فور ویڈ چیک کینگ کے لیے پہنچا ہے جی ٹری سکوئر روک سے چیک آئی اور یہاں اس موو کے بعد مارک ڈوبلونگ کو ریزائن کرنا پڑ گیا کیوں فرنڈز کیونکہ یہاں سے اس کینگ کے جانے کے لیے ای تنک ایچ تری ایچ فور اور ایف فور بس یہی سکوئر ساویلیبل ہے اگر یہاں سے ایگیم آگے بڑھتی ہے اور روک اگر بیچ میں لگتا ہے دن روک ٹیکس جی ٹو چیک ہوگا اب کینگ کے جانے کے لیے پھر وہی ایشو آتا ہے ایف فور سکوئر پر کینگ جاتا ہے تو روک جی ٹو چیک اور بلکہ 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 یہ چیک میٹ ہوگی اور اگر کینگ ایچ فور سکوئر پر گیا دن روک جی فور چیک کینگ ایچ تری سکوئر پر جائے گا دن روک بشپ جی ٹو چیک اور یہاں یہ میٹ ہوگی تیسرا آپشن ہے کینگ کو ایچ تری سکوئر پر لے جانے کی یہاں سے یہ گیم تھوڑا سا لمبا چل جاتی ہے کیونکہ بشپ بچانا پڑے گا روک بھی بچانا پڑے گا چلیے روک کو بچا لیتے ہیں پہلے جی ون سکوئر پر سی ٹیکس دی فور بشپ کا کوئی ایشو نہیں ہے جی فائیو اور اب بس یہاں پر بلکہ کو ایک چیک دینی ہے چیک میٹ کرنے کے لیے ڈی فائیو جیسا کوئی میمو ہوگا بشپ ہے فائیو چیک اور وہ میٹ ہوگا فرنس بہت بڑیا گیم یہاں ویٹیلی نے کھیلی جنہیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا اور پوری طرح سے اس گیم کو اپنے فیور میں کر دیا آفٹر لٹ آف سیکریفائیسز مجھے امید ہے آپ سے بھی لوگ کو ملشت آپ سے جی کے دوبارہ بتائی کہ یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now